اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسوں پارا پانوے سورت سے آج کا درش شروع ہوتا ہے سورہ اللہل اس کائنات پہ آپ غور کیجئے جس میں بڑا ہی تنوہ پایا جائے گا ہر شئے الگ الگ نظر آئے گی سورت کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ریالیٹی تو ایک یونیک ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ورائیٹی اور چینج کے انداز سے ظاہر کرتی ہے حبیقت مطلقہ ایک ہوتی ہے لیکن اس کے مظاہر کائنات کی تخلیق خدا کی یہ مخلوقات اس میں بڑا تنوہ ہوتا ہے اور باہر کی دنیا کا تنوہ تو چھوڑ دیجئے اُس انسانوں کو لیجئے نوہ انسانی ایک ہی نوہ ہے ایک ہی جن سے لیکن کتنا بڑا کمال ہے اس میں کہ با یک وقت دنیا میں عربوں انسان موجود ہوتے ہیں چہرے کے پدو خان کی حسیت ہی کیا ہے دو آنکھیں ایک ناغ دو ہون پیشانی اسنا سا ہی تو کچھ ہے لیکن تنوہ کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں ہے تو چیئے اگر انسانوں کے چہرے میں یہ تنوہ نہ ہوتا اس دنیا میں ایک دن کے لیے ہم رہ نہ سکتے کوئی پہچانہ ہی نہ جاتا کہ کون ہے ایک گھر میں جڑوان بچے کبھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے میں تنوہ نہیں ہوتا وہ ماں باپ کو ان کے گھرے کے اندر رنگ دار رماغ بھم نہ پڑتا ہے انہیں پہچاننے کے لیے کہ شمیمہ ہے یا نصیمہ ہے اور اگر یہ عربوں انسان ان کے چہرے میں تنوہ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کیا نقشہ بنے لیکن اس تنوہ کے پیچھے ذرا جا کے دیکھئے تو انسان کی ایک ہی نو ہے اصل ایک ہی ہے اس کی اور اس سے آگے جب سائنٹس سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے کہ دو ہی تو بنیادی قوانین ہیں فطرت کے ایک ہے لاؤ آف کاؤز این ایفیکٹ کہ ہر واسعہ جو ہوتا ہے اس کے تیسے ایک سبب ہوتا ہے ایک کاؤز ہوتا ہے اور دوسرا لاؤ ہے یونیفارمٹی آف نیچر کہ فطرت کے اندر وعدت ہے یونیفارم ہے اس قدر تنوہ کے باوجود اس قدر ویرائیٹی کے باوجود اصلے کائنات جو ہے اتنے وعدت ہے دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ یہ سارا تنوہ جو ہے یہ کاروباری تحولتوں کے لیے ہے یہ ابھی ابھی ہم نے انتان کے چہرے کا تنوہ دیکھا یہ کاروباری تو ہلتوں کے لیے ہے نا اگر انتان نے غار میں تنہا رہنا ہو تو اس کا چہرے کا قدر کچھے چہرے کی ساتھ اس کی سباحت کسی قسم کی ہو کوئی تعلقی نہیں کسی دوسرے سے لیکن جو ہی وہ تمدنی دنیا کی اندر آتا ہے سوسائٹی کی اندر آتا ہے کاروباری دنیا کی اندر آتا ہے وہاں اس تنوہوں کی ضرورت پڑتی ہے کائنات چاہیے تنوہ معاملات کے لیے ہے کاروبار کے لیے ہے لیکن اس کی اصل ایک ہے نگاہ یہ ہونی چاہیے کہ سارے تنوہ کے پیچھے دیکھیں کہ وہ اصل ایک ہے اور انسانیت کی دنیا کے اندر اتنے بڑے جتنے بھی تنوہ ہمیں نظر آتا ہے یہ مرائیٹی نظر آتی ہے اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ انسانیت ایک ہی برادری ہے ایک ہی اصل کی شاہد میں اس تنوہوں میں تقسیم عدد کی جا سکتی ہے انسانی زندگی میں تو قرآن کہتا ہے کہ پھر انسان دو کیتگریز میں دو شکوں میں تقسیم ہو سکتے یوں تقسیم کی اعتباس ہے تو آپ دیکھئے نسلیں الگ ہیں قومیں الگ ہیں رنگ الگ ہیں زبانیں الگ ہیں جائے ستونت الگ ہے کتنا کچھ الگ ہے اسم قرآن کہتا ہے کہ اس تمام اختلاف کے باوجود انسانوں کو تقسیم کیا جائے تو دو ہی بڑی بڑی شکے ہیں جن میں وہ تقسیم ہو سکتا ہے آئیے دیکھیں قرآن اس حقیقت تو کس انداز سے بیان کرتا ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالْنَحَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا فَلَقَ الزَّكْرَ وَالْأُنْسَا رات اور دن کا اختلاف دو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں بالکل اپوزٹ ہوئی جائے ہیں واہمی تضاد ہیں ان میں تباہم ہیں ان میں تخالف ہے اس میں دن اور رات کے اندر لیکن کسی فائنٹس کی نگاہ سے پوچھئے وہ کہہ گا کہ جن اور رات سوائس کے زمین کی ایک گردش ہے جو پہلو اس کا سورج کے سامنے ہوتا ہے جن کہلاتا ہے اور جب وہی پہلو اس کا سورج سے اوجن ہو جاتا ہے رات کہلاتی ہے وہی زمین دن ہوتی ہے وہی زمین رات ہوتی ہے اس تضاد کے پیچھے پھر وہی بہت پیدا ہوتی ہے ضمن بات تو یہی قرآن نے کیا نہیں کیا کہ رات کے جب وہ تاریخیاں لے کے آجاتی ہے دن کے جب وہ جنگا فروشیاں لے کر آجاتا ہے لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن کے الفاظ پہ تو یوں نہیں گزر جانا چاہیے عجیب و غریب زبان تھی یہ تاریخی کرتی کیا ہے یہ جتنے انتیازی خطوط ہوتے ہیں چیزوں کے جو الگ لگ جن سے نظر آتی ہیں ان سب کو مٹا دیتی ہے وہ تاریخی کی چادر میں کمیز کے خطوط باقی نہیں رہتے انچائی نیچائی باقی نہیں رہتے نشوے وہ براد باقی نہیں رہتا رنگوں کا اختلاف باقی نہیں رہتا ایک ہے دوسری شہے سے متمید نظر نہیں آتی تاریخی کی چادر ان انتیازات کو مٹا کر ایک کر دیتی ہے اس کے لئے تو لفظ قرآن نے یقشا کہا جیسا کسی کے اوپر پردہ ڈال دیے جائے تو معلومی نہیں ہوتا کہ پیچھے ہے کیا اور اس کے مقابلے میں لفظ تجل ہے جل کے لفظ بنیاد معنی ہوتے ہیں الگ الگ کر دینے والی تی رات کی تاریخی کی چادر یہ اختلاف کی امتیازات کو مٹا دینے والی دن کی روشنی پھر ہر شہ کو ایک دوسرے سے الگ کر دینے والی کہا یوں دیکھو تو ہر شہ الگ ہے لیکن ایک روشنی اگر معدوم ہو جائے تو یہ روشنی آتی ہے پھر یہ امتیازات شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ دیکھو نارا وعدہ کی تمیز یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے ورنہ حصل کے اعتبار سے تو ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انسان انسانی ہے آہ وہ عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے پیچر کے اندر یہ ہی تنظور جو ہے اس کا تقاضہ ہے کہ تمہاری کوش مختلف زمتوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کاروبار حیات میں آپ دیکھتے ہیں مختلف زمتوں میں پھیلی ہوئی کام الگ لگ پیش مقاصر الگ لگ تمہاری کوش مختلف سنتوں میں خیلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ انسانوں کی تقسیم دیکھیں تو کہا کہ وہ دو ہی بنیادی شیخوں میں انسان بٹ جاتے ہیں آگے بات تو یوں ہونی چاہیے تھی نہ کہ وہ کفر اور ایمان کا امتیاز ہے بات تو وہ ہی ہے لیکن قرآ تجریدی رفتور نہیں کرتا وہ معصوب طور پر بات سن جاتا ہے کہ دو شکے کیا ہیں حضی زان امان آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس تیسویں پارے میں تو یہ حقیقت خوبھر اور نکھر کا سامنے آ گئی ہے کہ قرآن کی روح سے بنیادی نظام ستون یہ انسان کی اس زندگی کے اندر کا معاشی مسئلہ ہے اور اس کی روح سے انسان کی ذات کی نشو نماز جس سے اس کا مستقبل سمر تھا بات اتنی ہی ہے اسی لئے آپ دیکھتے جلے آ رہے ہیں کہ وہ اس معاشی سوال کو کتنا زیادہ اہم قرار دیتا ہے کتنی اہمیت ہے کہ دو شک کیا ہیں فَأَمَّ مَنْ آتَ وَسْتَقَ ایک شک وہ ہے کہ جو دوسروں کو دیتا ہے انسان دو ہی شک میں بٹ جاتی ہے وہ کہتا ہے مَنْ آتَ جو دیتا یہ زبان میں ایتا اور آتا معنی تو ان دونوں کے دینے ہی ہوتی ہیں ایتا ایتا لیکن اس میں ایک بڑا باریک تا فرض ہوتا ہے ایتا دونوں موقعوں پر بول آجاتا ہے خواہ وہ کسی کے معافضے میں کوئی چیز دی جائے یا دلا معافضہ دی جائے اس کے لیے ایتا آتا ہے لیکن آتا وہیں آتا ہے جہاں معافضے کے بغیر کوئی چیز دی جاتی معافضے میں کسی کو کچھ دینا اس سے ایک کیٹیگری الگ نہیں بانتی انسانوں کی کاروبار حیات کی اندر تو آپ کو ہر خدمت کا معافضہ ہر کام کا معافضہ ہر چیز کا معافضہ وہ تو آپ دیتے ہیں لیکن یہاں اس منعادی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایتا نہیں آیا ہے آتا آیا ہے کہ ایک سکھ ان کی ہے جو پوری محنت سے کماتے ہیں اور پھر بغیر کسی موض معافضہ کے بغیر کسی صلح اور ستائش کی تمنہ کے زیرتے ہیں وہ مذہب کی دنیا میں اور خود ہمارے ہاں نام میں بھی متقی کا لفظ بڑا بنیادی ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ سب سے بڑا انتیازی نشان سب سے بڑی خصوصیت کوبرہ جو کسی مومن کے بعد بھی کیا نہ ہو کسی کو تو مومن کے اگلے درجہ جو ہے متقی درجہ ہوتا ہے تقوی درجہ ہوتا ہے متقی کون ہوتا ہے اس کے متعلق مذہب کی دنیا اور ہمارا اس وقت اسلام تو مذہب ہو چکا ہے نا دیل تو نہیں رہا نا آپ اپنے اپنے ذہنوں میں تصفر کیجئے متقی کسے کہتے ہیں ترجمہ پر ہوتا ہے متقی پر ہوتا ہے بلکہ دونوں لفظ ایک کٹھے بول دیتے ہیں متقی ایمان سے بھی اگلا درجہ کاقوہ کا مومن سے بھی بلاند مقام متقی کا آخری مقام گینا جاتا ہے مذہب کی دنیا کے اندر اس سے آگے دوسرا مقام نہیں کہا جاتا لیکن آپ دیکھ جہاں کہا من آتا و التقا جو بلا مذہب و معافضہ دیتا ہے اور اس طرح سے متقی بن جاتا ہے اور آگے چلی و صدق بن حسن اور یہ جو دارے کرتا حسن عمل کے یوں ان داؤں کو سچ کر دکھاتا ایک آر تا کے اندر یہ سارا کچھ چلا آرہا دین کی ساری حقیقت سمت کے یہاں آجاتی ہے بات ہی یہ کہ پوری محنت سے کماتا ہے اور اس کے بار بلا مذہب معافضہ پغیر ستائش اور صلح کی سمنا سے ہر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یوں دے دیتا ہے وہ جو میں نے پھلی دفعہ کہا تھا کہ یوں بھیک دے کے دستے گڑا کو خبر نہ ہو یوں دے دیتا ہے یہ بات حسن عمل کی جو وہ کرتا تھا اس طرح ان کی تصدیق کر دیتا ہے ان کو سچ کر دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں ہوتا زندگی کی مشکل راہیں اس کے لئے آسان ہو جاتی یہاں راہیں آسان کرنے کے لئے بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو سمیٹ لیتا ہے اس کے رات سے آسان ہوتے ہیں اس لئے کہ اس نے حسن کی تصدیق کر دی خود بھی حسین ہوا نظان کائلات کو بھی حسن اس نے آتا کیا حسن کے دعوے کو سچ کر دکھا دیا کسی سے آتا ہو سمجھا کہ بات صاف نہیں ہو قرآن تو کرتا یہ ہے نا کہ وہ متضاد چیز کو لا کے پھر بات صاف کرتا ہے کانٹرڈکشن سے تو بات صاف نے کہا کہ دوسری قیدے غریب ہوتی ہمارے سامنے دوسری قیدے غریب وہ ہے کہ کچھ وہ کماتا ہے اپنی ذات کے رکھ گئے اور یوں وہ سمجھ تا یہ ہے کہ میں باقی انسانوں سے مستغنی ہو گیا مجھے اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ شخ جو سمیٹ دیکھتے ہیں ان کی ذہنیت کیا ہو جائے مستغنی یہ عجید چیز قرآن کہہ گیا ہے ٹھیک ہے مادی ضروری کے اعتبار سے ایک شخ ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے مستغنی ہو جائے آخر میں یہ کہا کرتے ہیں کہ تمہارے تم مستغنی رہو گے تمہیں کسی کی مرتابی نہیں رہے ضرورت نہیں رہے گی روپاہ کے دوسر یہ کسی دوگے مر جانے کے بعد تو پھر چار بھائیوں کی ضرورت پڑے گی نا وہ کہتا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جن کے لیے میں اتنا کچھ چھوڑ جاؤ گا وہ خود اس کا انتظام کر دیں اور ایسا نہ بھی ہوگا تو مردد تھا پانچ سے گھنٹے تا کہیں رکھا رہا ہے تو محلے والوں کی جان عذاب میں آجاتی ہے تا سن سے وہ اٹھا کے بھانگ آتی ہیں وہ اپنے حق کو مستغنی سمجھتا ہے مستغنی سمجھ سکتا ہے جہاں تک بادی ضروری ہوئی نہیں سکتا ذات کی نشو نماء کے معنی یہ ہے کہ جب کسی دوسرے آدمی سے آپ کا معاملہ پڑھے تو اس وقت آپ کس قسم کا ریاکشن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے آپ کس قسم کا معاملہ کرتے ہیں معاملہ کرنے سے ذات کی نشو نماء ہوتی ہے ظاہروں میں دیکھ کہ حجروں کی اندر تظلیح دیرنے سے ذات کی نشو نماء نہیں ہو اس لیے جو سمجھتا ہے کہ میں مستغمی ہو گیا باپ انسانوں سے تو سب تا ہے کہ مادی ضروری یاد اس کی پوری ہوتی تہری جائیں لیکن وہ بنیاد شرط انسان کی ذات کی نشو نماء کی سے کٹھا کا ملیہ ہے کہ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اوپر کہا تھا حسن حسن عمل کے دعوے کو پہلے جو بات کی آتا والی سچا کر دکھایا اس نے کیا کیا کہ اپنے حسن عمل کے دعوی کو جھوٹا ثابت کر رہا اب جتنی جیت ہے وہ صاحب کے سامنے تیش عرب اپنے حسن عمل کی اگر باخنہ کی کیسیت ہے تو وہ تقریب کر رہا ہے اپنے دعوی حسن عمل کی اگر آتا کی کیسیت ہے تو تصدیق کر رہا ہے اپنے ان دعوی اپنی ذات کو بھی حسین بنا رہا ہے معاشرے کو بھی حسین بنا رہا ہے حسن کائنات میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور اگر بخلا کی کیسیت ہے سب کچھ سمیڑتا ہو اپنی ذات اور اپنی ذات کے لیے رکھتا جاتا ہے جھٹ لاتا ہے ان تمام دعا آزی کو اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے زندگی کی آسان رہیں بھی اس کے یہ دشوار گزار ہو جاتی وہاں کہا تھا کہ زندگی کی دشوار رہیں آسان ہو جاتی ہیں یہاں آسان رہیں بھی دشوار ہو جاتی ہیں وظاہر تو نظر نہیں آتا یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہتا تھوڑا سا انتظار کرو اس لغناء کا لفظہ تعزیب عنیمان نفضہ تاہ وما یغنی انہو عام معنی تو ہوتے ہیں ہلاکت ہو جانا یہ جو کنسکشن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت کے سامنے خود پیش کر دینا قیسیت اس کی یہ ہے کہ سمجھ تھا کہ میں مستغنی ہوگئے آپ حرش سے لیکن اس کی اس رہش کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود جا کے ہلاکت اور کہا کہ جب ہلاکت کے سامنے سیش کرتا ہے تو اس کی یہ مال و دولت اس کو اس سے بچا نہیں سکتا دولت کے زور پر وہ اس تباہی سے بچ نہیں سکتا کہ اس نے جو یہ روش کی 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 اس میں خود سیسلہ کیا تھا اپنے متعلق کہ ٹھیک ہے جو کچھ میں میں کماتا ہوں میری ملکیت ہے میرا اپنا حق ہے دوسرے کا اس میں کیا حق ہے دیتا بھی کسی کو ہے تو دھیک کے طور پر خراب کے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں متغنی ہوں ان لوگوں سے اگر یہ میرے ساتھ نہ دی رہے تو میرا کیا بیور تا سب میرے مہتاج ہیں میں کسی سے مہتاج نہیں کہا کہ یہ فیصلہ جو تھا اس نے تنہا اپنی اکن کی دی سے کیا اور اکن کا فیصلہ یہی ہوتا ہے درانے عزیز ہمیشہ میرا اپنی افاظت کرو اپنے آپ کو بچاؤ اکنی رکھا ہوا کل کو کام آیا جا کل بے تم پہ کوئی وقت پڑھ گیا تو کون تو میں پوچھے گا کسی کہ کیا حق کا جو کسی تم کہتے جان تم مارتے ہو دو دوسرے وہ جائے اپنے جہنم کے اندر مجھے پڑی ہو یہ اقل ہمیشہ یہ سکھائے گی کہا تنہا اگر اپنی اقل سے اوشتے چلے جاؤ گے تو وہ تمہارے اپنے ذاتی مفاد کا تحفظ تکھائے گی اس لیے کہ فرد کی اقل کا تفادہ یہ ہے کہ اپنی ذات کا تحفظ کرے پریزرویشن آف سیل پوسی یہ تکھائے اقل کا اس سے زیادہ فریضہ کوئی نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ اس کا میدار نہیں ہے یہ تنقیص نہیں ہے اقل کی بیسے ہم یہاں سے چار فرد لان کے فاصلے کے بعد کی چیز نہیں دیکھتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ اور اپنی جنائی کو کوشنے لگ جاتے ہیں یہ تو بہایات چیز ہے پیدا کیا ہے اس کا کان ہمارا وہاں سے آگے کی آواز نہیں سن سکتا تو وہ کل کو یہاں سے کھینچ ہی ہم مجھے بن جائیں کہ ساتھ اس کا نکمہ سا جائے ہمارا کام کیا دیتا ہے یہ اس کی تن چیز نہیں ہے اس کا میدان اتنا ہے اصل تنہا کا میدان اتنا ہے کہ وہ ایک فرد کو اس مفاد کے تحفظ کی ترقیبے سکھاتی ہے اس سے آگے اس کا میدان نہیں ہے وہ کہا کہ جو شخص میر بھر کی چیز اپنی تنہا آنکھ اکیلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے غلطی کرتا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ایک دور بین لے لے وہ اس کو بہت دور کی چیز دکھا رہی کہا یہ کہ یہ جو اس نے تنہا اپنی ہی عقل سے اپنے ہی جذبات سے فیصلے لینے شروع کی تھے یہ اس کی وجہ تھی کہ یہ روش اختیار کر گیا سنئے ازی عالمان کہا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْقُلَاؤ صحیح راہنمائی دینا ہمارے ذمہ یہاں آکے کہونا چلی جائے اس کا داہرہ ایک محروض ہوتا ہے اس سے آگے کہ وہ سوچ نہیں سکتی اِنَّا عَلَيْنَا لَلْقُلَاؤ کس سے کہو کہ ہم سے پوچھے کہ میں کیا کروں کیوں خدا سے کیوں پوچھے اُس تنہا عقل تنہا رہنمائی میں فرق کیا ہے بڑے غور تل لفظ دو دو لفظ ہیں درادران عزیز کتنے بڑے حقائط اس کے اندر آگئے ہیں کہا اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اپنی متعلق سوچتا ہے یہ مفاد آجنا کو سوچتا ہے پیشتہ افتادہ مفاد کو سوچتا ہے ان فرادی چیز اس کے سامنے ہے اس سے آگے نگاہ نہیں جاتی ہم جو کہتے ہیں ہم سے پوچھو تو اس لیے کہ ہماری نگاہ اسے بھی دیکھتی ہے دوسروں کو بھی دیکھتی ہے یہ آپ نہیں آپ کو دیکھتا عقل خود بھی واصل بہبود غیر سود خود دین نہ دین سود غیر دین حق دین اندائے سود حمان در نگاہ سود و بہبود حمان ان لنا نن آف تیرا دون دون آو اس کی نگاہ یہاں تک جاتی ہے ہم اونچے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نگاہ دور تک جاتی ہے ارے چیزی بات ہے دور کی چیز دیکھنا چاہتے ہو تو اونچے بیٹھا ہوئے جو ہے اسے پوچھو کسی محس چیز ایسا ہے یہ اپنی اس کی زندگی پہ نگاہ ہے ہم اس کی آخرت کی زندگی کبھی خیال دست رہے ہیں وَإِنَّا لَنَا نَحْفِرَ عَدَوَرْ نِغَاؤ اس کی نگاہ پولا پر رہتی ہے مفاد سیج پر رہتی سیج پہ افتاد مفاد پر رہتی ہے ہم سے پوچھو وہی سے پوچھو وہی نسلوں کو بھی سر رہتی عطا کر رہتی وَإِنَّا لَنَا نَحْفِرَ عَدْ 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 دیکھا عزیز آنمان انسانیت دو ہی شکوں کے اندر بٹی ہوئی ہے دونوں کے راستے الگ لگ اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ ایک صرف مفاد سیج دیکھتا ہے ایک مفاد سن دیکھ اندر کبھی کبھی جو دیس میں یہ انقلابی آغازیں اٹھی ہیں انہوں نے آکے انسی کو مکانی کی کوشش کی ورنہ تنہا انسان نے جب بھی اپنے آپ سے اپنے مفاد سے غور دیا اس کی یہی صورت رہی بخ لا مستغناؤ کی لیکن کہا کہ جو پھر ایسی روش نہیں کہا ان سے کہو اے انفرادی مفاد کے تحفظ کی روش سیار کرنے والو اے انسانیت کے بہبود کلی کے اوپر نگاہ نہ رکھنے والو میں تمہیں ایسے انجام سے دھرانا چاہتا ہوں جو تمہارا سب کچھ بھٹک کرتا جائے ایک انقلاب جس کی چول لاف وشانی تمہاری تمام مطا حیات کو خاصی کر بنا رکھ لے ہوانین خدا واندی سے سرچسی برکنے والا اور دور کی طرف اپنے آگ کو زندگی کی کچھ زواریوں سے محروم کر لیتا ہے لازم ملہون ہے بات جس آگ میں داخل ہوگا کوئی نہیں داخل ہوگا بجو جس کے جو دیانہ رہی وہ تم پھر وضاحت کر دیتا ہے اللہ زی قذبہ نہیں کہا تھا نا قذبہ بالحسنہ یہ جس نے مفاد حیثی کی سروش اپنے حسن عمل کے دازی کی تجیب کرتا رہا قذبہ و تول ناؤ اور یوں گریر کی راہیں نکالتا رہا آپ نے دیکھا اپنے حسن عمل کے دازی کی تجیب کرتا رہا یعنی انکار نہیں ان سے کر رہا تھا کی قرار تو کر رہا تھا لیکن اپنے عمل سے ان کی تجیب کر رہا تھا کر کیا رہا تھا گریر کی راہ نے کار رہا تھا اپنے ذہن سے کچھ حسن فیرس بنا رکھی ہوئی تھی نیک کام کی وہ زردہ رہتا تھا اور یہ جو بنیادی چیز تھی کہ محنت کرے جان مار کر یہ کچھ کمائے اور اس کے بعد جن کی ضروریات اپنی توری نہیں ہوتی ان کو دے اس چیز سے بخل برتا تھا اور اپنے ذہن میں خوش ہوتا تھا کہ بڑے نیک کام کر رہا ہوں گریز کی راہ بیچ میں سے نکال تکزیم کرتا تھا اور گریز کی راہ نکال تھا یہ ہے کہ جو اس آگ کے اندر بھسم ہونے والا ہے اور اس سے بچایا جائے گا متقی پھر وہ ہی بات آ گئی منتحا یہ ہی ہے نام آ رہا مذہب کی دنیا میں سارے آمال کا متقی ہو یہاں اس کو یہ کہا جائے اور اگلی بات یہ کہ جہنم سے بچ جائے یہاں کہا ہے کہ متقی یہ تو لفظ ہوتا ہے آپ کے ارباب شریعت تقوی یا متقی یہ ارباب طریقت جو ہیں روحانیت کی دنیا والے ان کے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے تذکیہ نفس وہ بھی غاروں میں اور شلوں میں اور مصدروں کے اوپر اور رجلوں کے اوپر جو دیا جاتا ہے تذکیہ نفس مہیا جاتا ہے یہ تقوی بھی پرہزگاری کے معنوں میں اور تذکیہ بھی دو ہی ہیں آپ کی قرآن کی جانویت ملاظر فرمائے برادران عزیز کہ جو چیزیں بعد میں آ کے آپ کے ہاں اس طرح سے اس حریم کعوہ میں سام بان کے گھسنے تھے اس نے ان الفاظ کو اپنے ہر پہلے سے لے لیا ہوا ہے ات قاب متقی کون ہے اللہ زی یعطی مال ہو وہ جو مال ہو بڑی امر کنسکشن مال ہو کے معنی ویسے تو ہوں گے اپنا مال دیتا ہے لیکن مال ہو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے دیتا ہے متقی تو یہ ہو گیا اللہ زی یعطی مال ہو جو کچھ اس کے پاس ہے تو دوسروں کے لئے کھلا رکھتا ہے کھتے دیتا ہے اور اس طرح سے کہت لئے دیتا ہے یتزکہ تاکہ اس کا تذکیہ نفس ہو جائے یہی تقوی ہے یہی تذکیہ نفس ہے یتزکہ اور اس دینے کے اندر اگلی بات یہ کہی اتنی بڑی عظیم بات کہی حالانکہ اس کے سر پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کو اتارنے کے لئے اس میں کچھ یہ دینا تھی واو یہ ہے وہ قلب کا ان کلاب دیتے بھی ہیں آپ کے ہاں دینے والے بڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی ٹیبلٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کے اوپر نام لیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں رو بی ہوئے ہوتے بچھرتے کہ اس ٹیبلٹ کی نکاب کش آئی کسی بہت بڑے افتر نے کی کہتا کسی کا اس کے اوپر کوئی ایسان نہیں کسی کا کچھ لینا نہیں کوئی اس قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا اور اس کے باوجود دیرے چلا آگیا یہ ہے جس کا تذکیہ نفت ہوا یہ ہے کہ جس نے تقوی خیار کیا اسے مبتقی کہو آپ دیکھیں کیسے دیفائن کرتا چلا جاتا ہے قرآن ان اسطلاحات کو یہی آپ کی ہاں کی ترم ہیں جن کے غلط مقہوم میں تصورات بدل دیئے یا تصورات بدلے تو آپ نے ترم کے مقہوم بدل دیئے بات ایک ہی ہے قرآن سے متیم کی برادران عزیز ان ترم کے معانی ان کانسپ کے معانی تقوی کسے کہتے ہیں تذکیہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے نہیں تھا کہ کسی کا کچھ دینا تھا اس نے وہ دنیا میں ربوبیت عاما کے لیے یہ سارا کچھ کرتا چلا جا رہا خدا کی صفت ربوبیت کو محسوس تیکروں کے اندر دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وہ یہ کچھ کر رہا تھا کسی کا اس نے دینا نہیں تھا جس کے لیے یہ کر رہا تھا یہ ہے وہ یہ ہے وہ کہ اس کے بعد بہت جلد وہ دیکھ لے گا کہ کس طرح سے اس کے نتائج اس کی عرضوں سے ہم نواہ ہو جاتے ہیں شکریہ اللہ اللہ اللہ